ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بغیر وضوح کے موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ کیسا ہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں آئیے ہم اس وصلے کے بارے میں جانتے ہیں اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر مسائل فقہ کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے بغیر وضوح کے موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر تو قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی بات ہے اس کو چھونے یا ٹچ کرنے کا معاملہ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا بغیر چھوے بغیر ٹچ کیے قرآن مجید کو بغیر وضوح کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ کے موبائل میں موجود ہے بغیر وضوح کے بغیر چھوے بغیر ٹچ کیے قرآن مجید کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کی ایپ موجود ہے اور وہ اوپن ہے قرآن مجید موبائل پر نظر آ رہا ہے اس کو بغیر وضو کے ٹچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یاد رکھیے گا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ شوائیں ہوتی ہیں ہم جب چاہیں اس کو اپنے موبائل کی سکرین پر لا سکتے ہیں اور جب چاہیں ہم اس کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کی یہ جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ وضو کر لینا یہ افضل اور بہتر عمل ہے یہ فرماتے ہیں کہ اگر موبائل میں قرآن مجید کی ایپ انسٹال ہے اور وہ نظر آ رہی ہے وہ اپن ہے وہ شو ہو رہی ہے تو اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جتنا ہو سکے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے آپ کو جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں تاکہ آپ اس اختلافی مسئلے سے بچ پائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کے علمیں بھی اضافہ ہو سکے وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر مسائل فقہ کی ویڈیو آسل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو مل سکے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے